پاکستان میں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے انخلاقی ڈیڈ لائن کا جو آخری روز ہے اب تک ملک بھر سے ایک لاکھ چار ہزار چار سو اکاسی غیر قانونی پنہاگزین اپنے وطن واپس جا چکے ہیں کس شہر میں کتنے غیر قانونی مقیم غیر ملکی ہیں اور اب تک ان میں سے کتنے لوگ واپس جا چکے ہیں جبکہ کتنے ابھی تک موجود ہیں اور انتظامیہ کیا انتظامات کر رہی ہے اس حوالے سے مختلف شہروں سے ہمارے نمائندے موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے فیصلہ بات میں غیر قانونی تارکین وطن کی فرستے تیار کر لی گئی ہیں عبدالباسد وہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عبدالباسد بتائیے کہ اس حوالے سے آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں آج بالکل ملک دیگر شہروں کی طرح فیصلہ بات میں بھی مقیم افغان باشندوں کے انخلاق کے حوالے سے شروع کیے گئے آپریشن کے پہلے مرحلے کا آج آخری دن ہے پہلے مرحلے میں فیصلہ بات کی ظلائی انظامیاں، ظلائی پولیس اور حساس اداروں سمیت دیگر متعلقہ اداروں کی جانب سے مشترکہ طور پر کمیٹیاں تشکیل دی گئیں ان کمیٹیوں کی جانب سے شہر بھر کے مختلف علاقوں کا وزٹ کرتے ہوئے سرچ اپریشن اور دیگر خفیہ ذرائع سے جو ہے وہ افغان باشندوں کا مکمل طور پر ڈیٹا حاصل کیا گیا ان کی فہرستیں جو ہیں وہ مرتب کی گئیں ان آپریشن کے تحت مجموعی طور پر جو فیصلہ بات میں افغان باشندے ہیں ان کی تعداد پندرہ سو تہیتر ہے جن میں سے دس سو تریسٹ افغان باشندے جو ہیں وہ قانونی طور پر ریجسٹرڈ ہیں لیکن ان کی جانب سے اپنی ریجسٹریشن کا ریونیوول نہیں کروایا گیا جبکہ پانسو دس ایسے افغان باشندے ہیں جو فیصلہ بات میں مقیم تو ہیں لیکن ان کا کسی بھی قسم کا اندراج اور ریکارڈ جو ہے وہ سرکاری سطح پر موجود نہ ہے اور پہلے مرحلے میں افغان باشندوں کو ایک ماہ کا ٹائم دیا گیا تھا کہ وہ خود بخود اپنے وطن واپس لوڑ جائیں لیکن ان کی جانب سے وطن واپسی اختیار نہ کی گئی البتہ صرف ساٹھ افغان باشندے ایسے ہیں جن کی جانب سے رضا کرانا طور پر وطن واپسی یعنی افغانستان کا رخ کیا گیا اب حکام بالا کی جانب سے آلہ سطح پر جو ہے وہ آئندہ کی حکمت عملی کا اعلان کیا جائے گا اور اسی حکمت عملی کے ان پر جو ہے وہ عامل درامت کرتے ہوئے فیصلباد کی زلہی پولیس زلہی انظامیہ اور دیگر متعلقہ اداروں کے جانب سے آئندہ کے اقدامات اٹھائے جائیں گے اگر ابھی کے صورتحال دیکھی جائے تو فیصلہ باد کی پولیس، ذلہ انظامیہ اور حساس اداروں سے دیگر متعلقہ اداروں کی جانب سے جو اس آپریشن میں حصہ لیا گیا